مدینہ کا سفر ہے یہ سفر بڑا نرالہ ہے درود پڑھتے پڑھتے آنسو بہاتے بہاتے اپنے موبائل میں ذرا سیلیکٹڈ ناتے بھی ڈاؤنلوڈ کر لیجئے گا سفر مدینہ کی ناتے ہوں دل میں نبی کی یادیں لب پر نبی کی ناتیں جانا تو ایسے جانا سرکار کی گلی میں ایک روز ہوگا جانا سرکار کی گلی میں ہوگا وہیں ٹھکانا سرکار کی گلی میں اب سارا راستہ آپ نے درود پڑھنا ہے فضول باتیں نہیں کرنی اور سچ بتاؤں جب مدینہ کی طرف بس جاتی ہے یا گاڑی جاتی ہے اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد جو بورڈ آتا ہے نا کہ مدینہ دو سو کلومیٹر رہ گیا ہے پھر تھوڑی دیر بعد آتا ہے مدینہ دو سو کلومیٹر رہ گیا ہے اس وقت جو کیفیت بنتی ہے نا اللہ اکبر دھڑکنو تم ہی کہو وقت وہ کیسا ہوگا سامنے میرے جب گمبد خزرا ہوگا بات کیا ہے باد سبا اتنی کیوں معطر ہے سبز سبز گمبد کو چوم کر چلی ہوگی خدا کی قسم میرے آقا جب مدینہ میں تھے نا اس وقت تو گلیا کیسی مہکتی تھی کہ صحابہ راستے تلاش کر لیتے تھے نبی پاک کی خوشبو سے مگر سچی بات یہ ہے آج ساڑے چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کسی کی آنکھوں پر پٹی باندھ دیں بس شرط ایک ہے ناک عشق رسول والی ہونی چاہیے قلب عشق رسول والا ہونا چاہیے وائرس نہیں ہونا چاہیے ہاں کوویڈ وائرس آیا تھا تو سونگنے کی صلاحیت ختم ہوگئی تھی نا ذائقہ بھی نہیں آتا تھا تو آج بھی کچھ لوگوں کو وائرس آتا ہے تو خوشبو نہیں آتی ورنہ عشق رسول والی ناکھو آنکھوں پر بے شک پٹی باندھے مدینہ کی گلیاں بتاتی ہیں آنکھا گزر کر گئے ہیں مدینہ کی کیا بات ہے آپ جیسے مدینہ قریب آ جائے ممکن ہو تو بس والوں سے بات کر کے رکوا کر یا آخری اسٹیشن پر وضو کر لیں کہ اب مدینہ میں داخلہ ہو تو باوضو ہو کس طرح پاؤں رکھے وہاں صاحبِ بصیرت آنکھیں بچھی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں ہو سکے تو آلہ حضرت کا یہ کلام جو ہے اپنے ساتھ ڈاؤنلوڈ بھی کر لیجئے گا پڑھتے بھی رہیے گا کہ بینی سہانی صبحوں میں دھنڈک جگر کی ہے کلیاں کھلی دنوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے آلہ حضرت تو جنجور رہے ہیں ہاں ہاں رہے مدینہ ہے غافل ذرا تو جاغ اوہ پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے اللہ اکبر اپنے قدم اور وہ خاکے پاک حسرت ملائقہ کو جہاں وضع سر کی ہے اللہ اکبر اس کلام کا ایک شعر مجھے بہت پسند ہے کمال کی بات آلہ حضرت کہتے ہیں کہ دیکھو یہ جو راستہ ہے نا جو مدینہ کو جا رہا ہے میرا جی چاہ رہا ہے کہ ہر قدم پر میں اپنی جان قربان کر دوں کہتے ہیں وارو قدم قدم پہ ہر دم ہے جانے نو کیوں یہ راہ جان فضاء میرے مولا کے در کی ہے یہ راستہ مدینہ کو جا رہا ہے وارو قدم قدم پہ کہ ہر دم ہر جانے نو ہر دم ہے جانے نو یہ راہ جان فضاء میرے مولا کے در کی ہے اب آپ کی سواری مدینہ میں داخل ہو چکی ہے کہ ایسی ٹھٹی ٹھٹی ہمائیں آ رہی ہیں فضاؤں میں عجب خوشبو ہے شاعر نے سچ لکھا ہے حق لکھا ہے کہ مدینہ آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں مدینہ آ کے ہم سمجھے تقدس کس کو کہتے ہیں ہوا پاکیزہ پاکیزہ فضاء سنجیدہ سنجیدہ اپنے آنسوں کو بہنے دیجئے گا یہ کیفیت بنائیے گا کہ ایک بھاگا ہوا مجرم اپنے آقا کی بارگاہ میں جا رہا ہے چلا ہوں چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب آقا نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ اب آپ نے درود پڑھتے پڑھتے مدینہ کی گلیوں میں داخل ہونا ہے ہاں ہاں یہ وہی گلیاں ہیں دیکھیں دنیا میں اگر کسی صدر کسی بڑے شخصیت کے گھر کی طرف جائیں تو راستوں میں پولیس کے پہرے ہوتے ہیں حدیثوں میں آتا ہے مدینہ کی گلیوں پر فرشتے پہرا دے رہے ہیں ارے یہ محبوب کی گلیاں ہیں یہ آقا کی گلیاں ہیں اللہ اکبر اب مدینہ میں جب داخل ہو جائیں جلدی نہ کیجئے گا اپنے ہوتل میں سامان رکھ کے وہی بات کہ اگر تھکاوٹ ہے تو کچھ آرام کر لیں اب تو آج تو عید کا دن ہے نا ارے بلکہ جن کے صدقے عید ملی ہے آج ان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے غسل کرنا ہے نئے کپڑے پہننے ہیں آقا کو سفید رنگ پسند ہے سفید رنگ کا لباس پہنے تیرے آقا خوشبو پسند فرمایا کرتے ہو سکے تو عود یا مشک کی خوشبو لگائیں نبی پاک کو مسواق پسند ہی مسواق بھی کر لیں غسل کیجئے اب جناب اللہ کرے کہ اس دن امامہ شریف بھی سنت کے مطابق پہنے اور اب نبی پاک کی بارگاہ میں تیار ہو کر نگاہیں جھکا کر ہاتھ میں تصویل لیے درود پاک کا ورد کرتے ہوئے اب مسجد نبوی کی طرف جانا ہے اور اپنے گناہ بھی یاد کرنے ہیں اپنے دل میں یہ کیفیات لانی ہیں کہ میں کیسے نبی پاک کی بارگاہ میں مو دکھاؤں گا میں نے تو بڑے گناہ کیے ہیں ارے مجھ جیسے نافرمان کو یہاں بلالیا گیا ہے سیدی آلہ حضرت کے وہ اشار اگر یاد آ جائیں تو مزید ذوق بے اضافہ ہوگا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ کتنے گناہ ہیں اف بے حیائی یہاں کہ یہ مو اور تیرے حضور ہاں تُو کریم ہے تیری خود درگزر کی ہے سرکار سرکار ہم گواروں میں ترزے عدد کہاں ہم کو تو بس تمیز یہی بھیک بھگر بھر کی ہے آقا جائیں کہاں پکارے کسے کس کا مو تکیں کیا پرسش اور جابی سگے بے ہنر کی ہے بد ہیں تو آپ کے ہیں آقا کدھر جائیں آپ ہی کدھو ہیں بد ہیں تو آپ کے ہیں بھلے ہیں تو آپ کے تکڑوں سے تو یہی کے پلے رخ کدھر کریں جائیں کہاں پکارے کسے کس کا مو تکیں آقا کیا کسی اور سے بھی توقع نظر کی ہے بس یہ باتیں ذہن میں لاکر اپنے گناہوں کو یاد کر کے اور اس کیفیت کے ساتھ چلیے گا کہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے تیبہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانی بے تیبہ چلا ہوں شر ملتا شر ملتا بدل لرزیدہ لرزیدہ لرزیدہ